سلواتکا علیہ وعلا آبائے تاہرین فی حاضح الساد و فی کل ساد من السعاد لیل والنہار و لیجن و حافظہ و قائدہ و ناصرہ و ذلیل و عینہ حتی تسکنہ و ارزق طوعن و تمتے آہو فیہا طویلا لہما یا مدبر الامور و یا باعث من فی القبول یا مجری الوحور یا مریف جن الحدید لتعود علیہ السلام کریم اللہ اس مجلس نو قبول و مرضو فرما عجر عظیم عطا فرما میرے پرہدہ سوا مار ظرفکار ڈب مرون دے والد رون عطا فرما عزیز رفان تے درجات منا فرما میرے عزیزوں دے یہ خدمت یہ لنگر نظر و نیاز اپنی بارگاہیں قبول و مرضو فرما تعاون کرے دیں شیعہ سنی سارے مولا عجر عظیم عطا فرما چونکہ تعاون بہت بڑا سوابیں بہت بڑا عجر استا مولا عجر قبول و مرضو فرما رحمان اللہ بیرے سامنے جترے مومن مسلمان سنی شیعہ بیٹھے نینہ دے دلی مقاسق ہوئے فرما سوائے غمِ حسین کوئی غم نہ دے اس عزا خاننو عباد و شاد رکھ بیمارن شفائی کامل آرنافی آجل آتا فرما مقروضن کرز خط فرما جو پرشانن پرشن یدول فرما مسلمان جتفاق عطا فرما رحمان اللہ مزارات مقامات مغدسہ دیف عزت فرما تشریف جہان دیف عزت فرما میری آخری دعا بارس نظام قائلہ دجل ظہور فرما حق کرواد اللہ فیضہ ہوئے گنگار اکسی زارت کرن مدینہ آباد ہوئے مدت دے سائدہ دے اجڑے گھر وصف سرکار دے ظہور وصف سلوات اللہ ہم سواللہ اللہ باری گانے مجلس دی محلت اور قبولیت عزت واسطے سلوات پڑھ لو اللہ ہم سواللہ اللہ محمد اللہ جبی مؤمنین اور ممناتی حفظ عزت واسطے سلوات پڑھ لو اللہ محمد اللہ مشاء اللہ بسم اللہ محمد الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للمواہدین والجنت للمواہدین والنار للمعام ندین والصلاة والسلام والا وشرف اللنبیاء والمرسلین ابل قاسم محمد وعالی طیبین الطاہرین المعصومین مبادو قال المعصوم علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ولایت غنی ابن ابی طالب ولایت اللہ صلوات بسم اللہ مراسط وقتیں تقریبا ناغاز مجلسے اور میری دانستے مطابق اس سارے دن دے پرورا میں ایک چھوٹا حکیر غنوی بڑے پڑے لکھے سمجھدار بارفت آلے چہرے بیرے سامنے بیٹھیں ضروری نہیں کہ میں برطے آکے میں چھکے چھوکے مار کے نعرے لوا کے چلا جاؤں کچھ مقصد مجلس کچھ روح مجلس کچھ عجر مجلس کچھ حوار ذات مجلس وہ بڑے بخت اللہ بدہ ہے جنہوں مجلس دی معرفت ہے اور یہ دو چیز آہیں نہیں جندہ دی لالہ تو مجلس نہ کرائی کر جندہ دی لالہ تو کوئی عبادت نہ پیا کریں یہ درجات بلندی یہ خسنو دی محمد والے محمد علیہ السلام یہ سارے بندے بیٹھے سارے عدد دل لے توجہ چاہ سارے دل زمیر زمیر دو ایمان دیا جیبا بنوا ایک جیب اچ ولایت علی رکھ ایک جیب اچ ازاد رہی حسین رکھ آلی 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 یہ درشک دی اللہ نہیں حقائق دا مطالعہ ہے میں مبار حسین تے با حضور وی رمضان دی گفتگو کر رہا ولایت تو چڑے نہ کر ولایت تو نراز نہ ہو یا کر مو یا دیا مڈیا چن نو ی قرآن تے وارس قرآن دے قدم چاہ آلی 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 یہ بڑا اہم موضوع ہے اس دلال قبولیت عبادت ہے نماز ہی تا ولایت نال روزہ ہی تا ولایت نال میں نہیں پیاد آلی اچھے امام فرمائے مطالع گیت کر لکیر دا فقیر نہ بن مولی دی لکیر دا فقیر نہ بن اس لکیر دا فقیر بن جڑی کعبہ دی دیوار چاہے بسم اللہ سلوات پڑھے صلی اللہ وحبہ اللہ بارث شریعت فرمائے جڑا ایک دفعہ میری ذات سلوات پڑھ دائے او دے دے گناہ ختم ہو جاندے جڑا دو دفعہ پڑھ دائے دے رات گناہ ختم ہو جاندے چوڑری بان کے بان میری موزیشن دوست پہ آوید آئے بابا آوید آئے چاچا پہ آوید آئے مغز کھانا جتے لبنا کوئی نہیں جتے درو تے وحو تے نعرہ مارا نعر جنت واجب ہو جاوے آئے آئے داری یہ دے پچھلے بیٹھ سلے اللہ محب دن محب جنہیں پچھلے بیٹھے چھپ چھپ بیٹھے ہو میں تو اڈر لاری گلہ کر رہی ہم کھلا خسکوار ماہ ہو دیں تُسی حرم مظلوم کرب لاج بیٹھے ہو یہ سٹی سٹیٹری دی بادشاہ یہ یعیتنے القاب لا لقنا فلان فلان آل ملام فلان جو رد کیا ہے میری خاک سارا کوئی علامہ صدی یا لکھے منو شرم آتا میرے چھے میں مانتو ایک موالی پوچھے سرکار آلم کاؤن مولا فرمایا نحنو آلمون اصلا چودہ آلم آہ مجلس مجلس کی روح انہوں سمیت اس واسطن کرام جنت ویڑ جنت انہ دے نوکر ویچھے دے اتماع لیکن ہر بندہ دا نماز پر جنت ویسے روز رکھ جنت ویسے دہری رکھ جنت ویسے ترابی پر جنت ویسے فران کام کر جنت ویسے موڑی جنت تدے چھوڑی موڑی دیکھتے آرے چھے جنت کام پڑھے لکھے نوجوان بھی بیٹھے ہوں پاسپورٹ جو بڑھو ملان میں ایران ونجن آئے پاسپورٹ ہی نہ ہوئے تھے انجھے بارڈر تے پہنچ جا آئے ونجن دے سن بولو کیوں نہ ونجن دے سن پاسپورٹ ہی ملک چھوڑن دی اجازت اگلے ملک وجہ نہیں تو اس ملک دے سفیر دا ویزا ویخا اب اچھے عزیز جڑے بیٹھے تھوڑے مارفت بلند کرو ہاں اے دری یہ جگہ لے نا پاسپورٹ ساڑھا ملک چھوڑ سکنا ہے اس ملک دے سفیر دی موہر جنو ویزا سا دے دے اوہے بے اُتھے جا سکنا اے جہان فانی ہے چھوڑنا اگلی سلطنت چچچ بجنا اوہ تیرے بابے دی جاگی نہیں اوہ رسول فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ جوانان جنت سردار اوہ سلطنت مالک حسن مولوی تینو پاس توڑ دیتا ہے جیتا ہی حسن این ویزا نالام این اللہ اکبر یا رسول اللہ سلیلہ وحمد وآل وحمد ویزا لگا ویزا ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ علی کی ولایت اصل میں اللہ کی ولایت ہے اے سٹرنٹ مڑ گیا ہے سمجھ نہیں آتی نوجوان گمراہ ہو گیا ہے اے ادھر جی نماز روز دی گال نہیں تے ولایت علی شروع کی تا نے نماز ہے کیا بندگی یہ خدا ہے پڑ واجب جنہ نماز نہ پڑ کو بند ہے روز رکھ تیرے واسط روز ضرور یہ واجب ہے زکاة دے حج کر اہن فروعات دین وانسو جنہ بے حوالت دینا جنہ ٹیپ کرنا کر لاؤ جنہ محفوظ کرنا کر لاؤ آیت اللہ خوینی آل اللہ مقام دی کتاب ہے چھوے امام دا فرمان لکھے آئے سائد چھوے امام تو پوچھنا پہ آئے ہر ہر ذہن توجہ واسطے میں اپنے پاس سے دعوت سے دعوت فکر دے رہے ہوں سائد پہ پوچھتا ہے یا سیدی تحریم سلاح چیز تحریم نماز کیا ہے مولا فرمایا تکبیر احرام اے پتر گھٹ مدی اور سمجھ آب نہیں دوہ سوال کیس سائد آہد تحلیل سلاح چیز تحلیل نماز کیا ہے مولا فرمایا السلام اگلی بعد سائل پچھتا تکمیل سلاح چیز نماز مکمل کی میں ہوں دی مولا فرمایا ساڑھی ذات درود سائل بڑا کوئی شہر روح نمی دعا کرے نا قبول کی ہو دی مکمل ہو گئی قبول کی ہو دی مولا فرمایا بے ولایت نا ہم چودہ کی ولایت سے قبول ہوتی ہیں سائل یا یا علی یا علی یا غزر خاطب مطر دیکھ نام دیا نعرہ نہیں مار یا کئی سج بے دیر کئی خمبے بے دیر صدقی انہیں آدم جی کہیں مجتہد گل بکھاؤ ایڈا عظیم مجتہد جائے سلطنت ایران متحفظ دیکھے بچایا ایران نو ایڈا عظیم مجتہد وہ پہ ہدا ہے چھے امام فرما ہے ولایت ہے تا نماز قبول ہے ضرور پڑھے تا نماز کام مل ہے مولا پہ فرما دیر اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے سائل ادھا سرکار کیڑی کیڑی شائر مولا فرمائے پہلی نماز دوسرا روزہ تیسری حج چوتھی زکاة تے پنجوی ایسا چودہ دی بھی لائیت سمجھا دی بھئی بولی اسلام اسلام کی نہیں روزہ نہیں حج نہیں زکاة نہیں ادا مولا یہ نہیں تا پھر فضید تالی کیا ہے چیم اللہ فرمائے دعا مولا افضل مینہم ہم چودہ کی ولایت نماز سے بھی افضل ہے روزہ سے بھی افضل ہے زکاة سے بھی افضل ہے ہم ہیں تو یہ عبادت ہے سجاد سجاد بلے شاد یہ کافیاں پردہ بیٹھا ہے یہ باؤ سلطان دوڑے بیٹھا پردہ ہے میں قرآن و حدیث نہیں بات کر رہا تو جنی مندت تک رہی اپنی مرضی میرا مولا حسن فرقار علیہ سلام تک بند آیا آدھا جی آپ کے بابے کی فضیلت کیا ہے اور ولایت کیا ہے آہ میں کیسا روزہ ممبر چھوڑ دیمنا جیسے اجھے جھے دند بھیڑی بیٹھیں او کھوڑ چھوڑے سن میں ممبر چھوڑ دیسا بابے کی فضیلت کیا ہے اور ولایت کیا مطلب او جاندہ فضیلت ہوش آئے عظمت ہوش آئے ولایت ہوش آئے حسن بادشاہ سرکار علیہ السلام فرمایا جو میرے بابا علی ابی طالب کی فضیلت کا منکر ہے وہ زبور کا منکر ہے وہ تورات کا منکر ہے وہ حجید کا منکر رہے سائل آدھا تجیڑ توڑے بابی دی ولایت کا منکر ہے مولا سرکار حسن بادشاہ فرمای دیں جو میرے بابا کی ولایت کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے وہ اللہ کی توحید کا منکر ہے وہ میرے نانا کی نبوت کا منکر ہے روزہ دا اپنا مقام ولایت علی جبن ابی طالب دا اپنا مقام پانی دے سے تکنک بنسی اپنے عمل ولایت علی دا پانی دے کیوں چڑھ ہو گئی ہے جو چڑھ گیا تھا آ میں چڑھ دی رویس سنا چھوڑا جناب سلمان محمد پاک رسول مسجد نبوی مولم رسول یونیورسٹی مسجد نبوی کلاس صحابہ سبجک عظمت علی ابن ابی طالب کلاس پوری ہوں دی آئی باہ میں کئن مرود اٹھیں دے آن تہیں پوری ہوں دی آئی باہ میں کئن تکلیف ہو ہے ہے اے دری زندگی ہوئی بولا زندگی کری ہاں بولا شفاہ دے بھی آئی گل پلے بن کا جام ہے سلوان آدھا سرکار ایک سوال مولا فرما آئی دا سر سلوان آدھا جی میں بہر وی نانا عبادت تو فارغ ہو کے بندے بیٹھے ہوں دن میں بہر وی میں اللہ دی تریش کرے نا باہ وہ کافر ہی نا بھی چکے اللہ دو نا من دے لیکن ٹھیک بیٹھے ران دن مت تی تری نئی بیٹھے دے درخال پہنچ گئے پہنچ گئے پہنچ گئے میں اللہ دی تریش کرے نا تری وی انا دے مت تی مو تی نئی آم دی چپ کر سوڑ لائن دے تے کدھی کدھی میں پاک رسول تو آدی فضیلت بیان کرے نا تو وہ سوڑ لائن دے چہرے دا رنگ نہیں بدل دا میں پتہ لگ دا ہے نہ مرون اٹھے آئے نہ وٹی دے پہے تی جیسے میں تی رہا علی دی فضیلت بیان کرے نا وہ سوڑ وٹی بین دے میں سمجھ نہیں پیان دی اللہ دے فضیلت سوڑ کے چھوک رہا دے رسول دی فضیلت سوڑ کے چھوک رہا دے تی تی رہا دے فضیل بیان کر تی بھٹی وے دے پاک رسول فرمایا میرا جواب جت جت کوئی ملی پہنچا دے میں میں مرضی تو بغیر نہیں ملے دا میری زبان تے اللہ دا پہر ہے وما جن تک دا مشتاق بن گیا آیا او اہدائی تا میں بہن او اہدائی تا میں تروار چائنا او دی رضا ہوئے تا چنگے بندیا نال گل نا کری نا حکم ہوئے تا رزی لن اٹھا چھوڑے نا حیدری آہ میں بڑا محتاط حیدری میں بڑا محتاط رسول آہ سن لے میں رسول دا جواب او اللہ دے فضائل تعریف سن کے خسران دے چکا کے بیٹھے رن ہا پاک رسول فرمایا منکر توحید ضروری نہیں کہ حرامی ہوئے رسول فرما رہے رسول فرما رہے منکر توحید اللہ دا منکر ضروری نہیں کہ حرامی ہوئے پاک رسول فرمایا جو فراؤن آہا ہائی اللہ دا منکر ہائی حلالی ضروری نہیں کہ میری نبوت دا منکر حرامی ہوئے جو ابو لہ بے منکر حلالی ہو نہیں سکنا ہوئے ہوئے حلال زابا حیدری آباد زائر نکر نباز زائر نکر جو مولا علی دے آمان نال تیرا کلمہ ہی وید آزان ہی ایجوز نہیں نباز ہی وید ہے تو پڑ ایجوز کیا ہے شاید میرا آخر جبرا فضائ اللہ ایجوز کیا ہے کل کیا ہے قرآن کے پیاد پڑھے لکھے چہرے بیٹھے میرے سامنے یا یو نذین آم ند خلو فی سلم قاف تا اے ایمان والو تم مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ میں تفسیر قرآن بیان کر رہے ابھی مارے اے ایمان والو تم مکمل فسل میں سلم میں داخل ہو جاؤ اسلام میں مولوانی نے ایمان کیتا ہے چاہے سریعہ چاہے سننے قرآن مجید دیتا سریعہ ایمان والو تم اسلام میں داخل ہو جاؤ ایمان والو کتھائی پہ ادا ایمان والو تم ایمان لے آؤ کتھائی پہ ادا ایمان والو فسلم کاف تا مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ سائل آدھ عبار سے قرآن سرکار اگے ایمان والے آئے تے پھر سلم اسلام میں تو مکمل داخل ہو جاوے یہ اسلام یہ سلم کیا ہے معصوم فرمیدن ایمان لے آئے یہ سلم تو میرے دادے کی بلایت ہے کوئی ہاتھ رہا ہے کہ کوئی نہ نماز بچامنی ہے ایتا علی مولان نبول میں شہد ایسی کھل کے بعد قدیمی بقتیں نہیں کی تھی اندہ ہے سوال آندھن جی کہیں کتابیں چلیں کہیں توضیح چلیں کہیں کچھ چل نہیں توضیح یہ سارے مسائل ہیں بسم اللہ سارے مسائل ہیں نماز جنازہ بھی ہے ہے جو دے رکھو نماز جنازہ ہے نماز جنازہ ہے آیت اللہ خمینی دی پڑھائیں دے پہن آیت اللہ رزاگ والپیگانی مشاللہ جیڑے اس وقت دے وڈے موجتہ دے انہوں نے تا چودہ دی گواہی دیتی بیٹھے ہو ریکارڈے بسم اللہ بیکھ لو ریکارڈے پہلی کیسن میاں دی آئی انہوں نے توضیح ایتا لکھے آنے ماشاءاللہ جائے پڑھائیے نہ اس لکھے آئے اور اگلی باب وضو ذمہ داری نے الباب سن توضیحیاں بھی کھائنا ہے جو دبادت علماء وفد نے پوچھے آئے یہ تُسا کیا کیتا ایڈی وڈی شخصیت دی نماز جنازہ یہ تُسیں گواہی دیتی ولایت دی سید محمد رضا گول پیغانی آدھا چے شدے کیا ہویا ہے من نبی دانہ میں تا پتہ کوئی نہیں کیا ہویا ہے انہوں نے کہا تُسیں آخری تخبیر اچھا یہ اتنی گواہی دے چھوڑیے حیران ہو کہ آدھا میں تا پتہ ہی نہیں میری زبان جو نکل کیا رہا ہے اور اگلی بات سوڑ پنجوے امام دا زمانہ ہے میرے مولا لجبال ندے والس دنیا تو ٹھو رہے ایک بے حیاء نے تانہ دیتا ہے ایک مومن نو جیڑا انہیں پورا جیا ہا انہوں نے تانہ دیتا ہے تو اڑا امام تنوز باللہ مر گیا اس فورا کہ ہاں ساڑا مر گیا تو اڑا جیندہ ہے سمجھا گئے جنہوں نے نہیں پتہ میں سے میں باہر نہیں دو چار موالی کھلے انہوں نے مولا نے آکے دے سرکار ایدہ بہترین جواب دیتا ہے وہ موتلے کر گیا ہے آیا نباز بڑی سرکار فرمایا بڑا بہترین جواب دیتا ہے آدھا کیا اے فلانے آکھا ہے اسے گل کی تیتا ہے آکھا تو اڑا امام تجھیدہ ہے آدھا جی میں نے پتہ کوئی نہیں مولا مسکرہ کیا دیں جب حقیقت اور معرفت کا معاملہ ہوتا ہے زبان تمہاری ہوتی ہے بولتے ہم ہیں بسم اللہ بسم اللہ راضی ہوگا حق ادا ہو گیا اے میری عبانت ہائی جوز کل دی چکا رہے تھے دا آخری بات فضائل دی کیسا تو ٹائم دے بارے سوچ رہے ہیں میں بہت تھوڑا پڑھ رہے ہیں جوز کل دی بات ہے جنہ جا آدھا جو ہیں جوز نہیں تا نہ پڑھ تا جو مرہ چپا جی دی جوز نہیں تا نہ گھا بسم اللہ یا علی چاہ پین دے ہو چاہ سارے چاہ پین دے ہو بھوٹا گرمی اچھے پین دے ہو پھر یہ لے پین دے ہو سو اے مرکبیں اجزائے ترقیبین چاہ پانیش پتی پائیں مردرہ اونو کاریا چینی گھتی بھوٹا دے پایا اے چار چیزا اے اجزائے ترقیبین بھن گئی چاہ اے کھے سر لائی پی میرے کول گیا میں نے وہاں دا چاہ بڑی چنگی آئی دو دنوں میں جوز نہیں مندہ ملنگے فقیرے آئے ملالیے آئے آئے سارے دیں موٹر سلائک کا چلائیں دا رہا ہے میں نے کہاں پی تیوی بیٹھا ہے اوچا بانیوی گئی ہے دو دنوں میں جوز نہیں مندہ یہ شیعہ مومن ہیں تعلیل ولی اللہ بسم اللہ علی جزو کلمہ علی جزو آزان تینوں پتہ ہی نہیں پہلی آزان جناب عبو ذر غفاری تی سلمان محمدی تو رسول بھی بائیت السلافہ فی عمر الخلافہ جناب عبداللہ مراغی سنیاں دا بڑا عالم جدی کتاب کلم نسخہ جامع عزر دیلہ بری رج موجود ہیں اوپے لکھنا رسول دے زمانے عبو ذر غفاری بھی علی والی اللہ پڑھیا جناب سلمان محمدی بھی علی والی اللہ پڑھیا چودری پرے بڑا کے آئے جی دین بدل گیا ہے کیا ہو گیا ہے بڑے متدین صحابین علی علی کھلے ازانج کریں دل تیور بدل کے زہرہ دے باب اکھہ سرم کرو میں کل مکمل کیتا ہے تسیہ دیو بدل گیا ہے علی دے ملنگ دا تصور علی یہ تصور محبت تو خالی نہیں ہوتا علی دے ملنگ دا تصور علی یہ تصور محبت تو خالی نہیں ہوتا علی دا ملنگ دا صدیرہ ملنگ دے اور ہر نے بھی کمچھا ملنگ دا تصور علی مدعوے علیکم ملنگ دا تصور علی مدافق قدیوی موالی میں ہوتا ہزارہ جکر کے ہی ملکے لگی دا حرامی ویران دا حلالی آخری بات آخری بات کیلئے اس بات آج میں کتے نہیں کیتے کھلکے کائدہ کوئی ڈان نہیں حقائق دا مطالعہ پیش کر رہے ہیں میں نے دس سوشیہ بیٹھے ہو تو سننی بیٹھے ہو سارے بیٹھے ہو ہر دی کتاب بیچے رسول پاک نماز پڑھا رہے ہیں زہرہ دا چھوٹا فوتر آگ کے پوشتے اکدستے بہ گیا سرکار امام حسین یہ تیرے میرے بالا طرح آگئے نہیں پوری میٹنگ نال اللہ تے رسول تے حسین تے زہرہ سلام اللہ علیہ دے مشہرے نال کیوں آئے کیوں وقت نہیں جازہ دے رہیا کیوں موڑ قدیدہ سیسا آگ کے بہ گئے پڑھے آجانا بھی دنا تے اللہ جبریل نو بھیجیا سار نہ چاہے اللہ نہیں بھیجیا جبریل نو آپی تا اللہ بھیجیا تھے جبریل نو کیوں بھیجیتا ہے آپی تا اللہ حسین نو بھیجیا ہے اکراز تو پردہ اٹھا مانواز پہ کیوں قرآن دی انکار کرنا ہے وَمَا تَشَاعُنَا إِلَّا إِلَّا إِنْ يَشَاعَ اللَّهِ کچھ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں یہ وہ ہیں وہ یہ ہیں وہ خالق ہے یہ مخلوق آخری بات آخری بات ٹی پہلا مصر رضا کر آدھے میرا ٹی پہلا مصر پڑھ دار ہے رسول نہ اللہ مداخلہ کی تھی رسول کو یہاں کھل لہیا کوئی مائد اللہ المترم ثابت کرے جو ہاتھ انجھ کر کے مولا حسین دے جسم تلائے ہوئے پوتر ہون لہیا بیٹھے ہو پچھلے نماز ہی جڑے ہاں صرف چاہ چاہ کے وید رہ گئے آئے پچھلے ہاں دی نماز ہے کہ نہیں اتنی دفعہ جو پڑھے آ مرزنال حسین لتھے آئے میں نے دس رسول دی نماز ہے کہ نہیں سارے بولو اللہ کو یہاں کھے مڑ پڑ نہیں بھائی میں جو ہو یہ نماز ہے شرب کر رسول کی پشت پہ حسین آ جائے تو رسول کی نماز ہے تیری نماز میں علی آ جائے تو کیوں باطل ہے زدگی ہوئی ہے ختم ہو گئی مجلے سے سجدہ کی طرح کا پڑدل میں نلانا سجدہ کی طرح کا پڑدل میں نلانا خشنودی قدہ ہے م gagصاند حسین کی یقیمتی موقع دمانے کا بتا ہو سجدوں سے قیمتی ہے محبت حسین آہ ہیں اور دنہ تم مست کلندہ علی علی حسنید کا بابا علی علی قومی چاکا بابا علی علی حسن حر میں ملے گے علی علی مجان پیئے گے علی علی سرحان پی بولے علی علی مجان روے علی علی مجان کی زبانوں پر کبھی تالا نہیں ہوتا آہاں کہاں نورہ دیلائیت ہو وہاں وہ دلکالا نہیں ہوتا اٹھ کرتے سیاہے در جو دارے بمانے کو جو در جائے وہ علی نہیں ہوتا بس بھئی آخری باب اس ملائیتی خاتر رولین علی دیدھین سواب دی خاتر بہنی ترددار آزاد آرہ بھی مہرمی آئے کتر دیوارا ڈال متھا لاکر رونے بھدین ساریاں دییاں مولا علی دیا حکبہ دے گلچ بہ پا کے وین کرے دیا بھدیاں قربان وجہ کتر دے متھے دیوار دے لال لگے ہوئے دھییاں دے دھوپتے بھا کے وین پہ آدین مولا فرمائے مولا فرمائے آئے آباد رہے بھئی آباد رہے مولا دا نسیبائی غم حسین کوئی غم دے مقصد پورا ہو گیا ہے جائے پردیس ہج میری یتین یتین کرنیاں تھوڑی جائے دیر گزریے بھی سکتہ مار قدمتے ہتھ رکھیا دے مولا پھر موت تو ڈرک پہ رنے ہو مولا فرمائے نہیں علی اودھان تو ہے موت نہ ہی موت میرے تے آوے میں موت تے جاما تے مولا رو کیوں کوئی اوئے دے بہادر رو کے سرکار دٹھا نگلی آواز آمدہ جن ندھیانو صدی آئی نا باب دی شاہی وے کھو آباد رہے آباد رہے شاید بھی تھا چھوڑ دے سا مجلس جن ندھیانو صدی آئی باب دی شاہی وے کھو اکی دی صبح ہو سی ہوئے دھوپتے بائے کے خاکتے وائن کریشن